اسلام علیکم پیارے دوستو جی کیا حال ہے سب دوستو کا ٹھیک ہے خیریت سے ہیں اچھا جی آج جس میڈیسن کی اور جس بیماری کے اوپر میں بات کروں گا وہ بہت سارے دوستو کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے بنیس کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں خرگوش کے سپیشلی جو ان کی عمر ہوتی ہیں ایک مہینے سے لے کے جو تین مہینے تک اس کے درمیان میں جو بچے ہوتے ہیں اکثر یہ مسئلہ جو ہے ان خرگوش کے ساتھ آتا ہے بہت سارے دوستو کو یہ پتہ نہیں ہوتا اور ان سے وہ خرگوش مر جاتے ہیں اچھا جی اس کے ہوتا کیا ہے کہ جو عمر میں نے بتائی ہے اس درمیان کے جو بچے ہوتے ہیں اکثر ان کی آگے یا پیچھے والی جو ٹھانگے ہوتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے آہستہ آہستہ اس کے جو گردن ہے وہ منہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی جو موت ہیں وہ واقع ہو جاتی ہے یہ علامات تو ایک وائرس کی بھی ہے جس کے بارے میں میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی این کلولائی کے بارے میں لیکن وہ بہت کم بہت کم ریبٹ میں وہ وائرس پایا جاتا ہے لیکن جس وجہ سے جس وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے آج اس کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی جو اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں جو بنیس کے ساتھ جب بھی آپ کو لگے کہ جی آپ کا خرگوشت سست ہو گیا ہے کانہ پینہ اس نے چھوڑ دیا ہے آگے یا پیچھے والی ٹانگیں جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اکثر ان کے گردن جو ہے وہ موڑ جاتے ہیں اور وہ جس طرح وہ بالکل آخری سٹیج تک پہنچتے ہیں پیر اور ہاتھ وہ مار رہے ہوتے اور ان کی دمگڑ جاتی ہیں اور وہ مر جاتے ہیں بروفین صرف جو انسانوں والی ہیں جو اکثر ہم بچوں کو دیتے ہیں ساٹھ پین سٹھ روپے میں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی ٹیمپریچر کے لیے پین کلر ہے وہ بچوں کو دیا جاتا ہے اچھا جی جب اس حوالے سے جو ہمارے کچھ دوست ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی کہ جب ہر گوشت کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے اور ہم ان کو بروفین صرف دیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کچھ ہی دیر بعد میں وہ ٹیک ہو جاتے ہیں تو یہ وجہ کیا ہوتی ہیں تو بقول ان ڈاکٹرز کے انہوں نے کہا کہ اکثر جو ریبٹ ہیں ان کا جو شگر لیول ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے دوسریا یہ اگر کہ ان کے میدے میں یا جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اسے بروفین صرف دیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جو درد ہے وہ ٹیک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے وہ نارمل ہو جاتے ہیں تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بقول ڈاکٹرز کے کہ یہ چیز ہوتی ہے تو اس لیے یہ ٹیک ہو جاتے ہیں اس لیے جتنے بھی دوست ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر کہ آپ کے بنیز کے ساتھ میں یہاں پہ بات توڑی سے اپنے پھر کاٹوں گا بہت سارے دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ آیا ہے میں نے ان کو بروفین صرف کا استعمال بتایا ہے الحمدللہ ان کے جو بنیز ہیں وہ بالکل ٹیک ٹیک ٹاک ہوئے ہیں اگر آپ وہ دوست ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ کمنٹ میں ضرور کہیں گے کہ ہاں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا اور اس میڈیسن سے ان کا یہ مسئلہ حال بھی ہوا تھا تو کوشش کیجئے گا اگر آپ کے بنیز کے ساتھ یا بڑے ریبٹ کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ آتے ہیں تو فوری طور پہ ان کو بروفین صرف دے دیا کریں بنیز کو آپ انسولین والی سرنس سے ہاف ایمل دے سکتے ہیں اور جو بڑے ریبٹ ہیں ان کو آپ ون ایمل دے سکتے ہیں دن میں ایک ٹائم یہ آپ ایک دن بھی دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا باقی ڈی ورمنگ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے وہ بہت لازمی ہے وہ کوشش کیا کرے کہ اگر آپ نے کیج میں اپنے ریبٹس رکھے ہیں تو ہر دو مہینے بعد اپنی خرگوش کی جو ڈی ورمنگ ہے وہ لازمی کیا کرے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہوگا جس طرح کے پچھلی ویڈیوز میں ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ